یہ ملک کو کھا رہے ہیں یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں ہم چاہتی ہیں کہ وہ واپس آئے اور ان بتمیزوں سے بکاریوں سے جو انہوں نے ہمارا ملک بیچا جو انہوں نے ہمیں غلام بتانا چاہا ہم ان کا یہ مقصد کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسلام علیکم ناظرین بہترہ میں ہوں آپ کوشٹ باسدکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اصل پاکستان ہمیں یہاں پر کچھ خواتین ملے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنے ہاتھ میں بائنرز بھی اٹھائے ہوئے ہیں بائنرز پر انہوں نے کیا لکھا ہوئے آپ نے اس بائنرز پر کیا لکھا ہوئے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں جو اصل حکومت آج آپ کے سامنے آجیا گی اسے بھی تین گنا زیادہ کریں گے تین سیالکورٹ سے بھی سیالکورٹ میں بہت زیادہ تھا لیکن ہم تین گناہ زیادہ خان صاحب کا استقبال کریں گے ہم لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں اسی جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہم نے اپنے ملک کو دوبارہ لے کے آنا ان چوروں لٹیلوں سے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے ہمارا ملک ان نامرادوں سے پاک ہونا چاہیے یہ ملک کو بیچ رہے ہیں یہ ملک کو کھا رہے ہیں یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں ہمیں اپنا ملک صاف شفاف چاہیے جیسا کہ ہمارا نعرہ ہے آپ خان صاحب کے لئے کیا جوش جذبہ رکھتی ہیں ہم خان صاحب کے لئے ان کو واپس لانے کا جوش جذبہ رکھتی ہیں ہم چاہتی ہیں کہ وہ واپس آئے اور ان بتمیزہ سے بکاریوں سے جو نے ہمارا ملک بیچا جو نے ہمیں غلام بتانا چاہا ہم ان کا یہ مقصد کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے سار پہ باندھو گئے یہ کیا وجہ ہے یہ ہم لوگوں نے دل میں اپنے سر پہ اپنے ہاتھوں میں ہم نے ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کو رکھا ہے انشاءاللہ ایسے ہی آئے گا یہ ہمارے سر کی چادر ہے یہ ہمارے سر کی عزت ہے ہم اس کو انشاءاللہ ایسے ہی برکار رکھیں گے خان صاحب کا برپوری استقبال ہوگا خان صاحب ایک ہی نعرہ ہے ہمارا عمران دے نعرے وجن گے چور سارے نصر گے خان صاحب آج جو آپ آ رہے ہیں فیصلباد وہ آپ کو استقبال کی کال دے رہے ہیں تو کیا آپ استقبال کی التیار ہیں ہم ہر جگہ پہ گئے جدے جدہوں نے بلایا لہور میں بھی سیالگوڑ میں بھی ہر جگہ پہ جہاں پہ نے بلایا ہم وہاں پہ گئے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے بھی خان صاحب کی جان کو خطر ہے آپ کیا کہیں بس میں یہ ہی کہوں گی کہ جو بھی ان کی جان کو خطر ہے نا کہ بس وہ اچھے طریقے سے بچ جائیں اور ان کو ان کی حفاظت کریں ان کو ہمیشہ ملک کے سر پر سلامت رکھیں اور ان کی بھی نظر لگ جائیں ان کی عمر لگ جائیں خان صاحب کو آپ دو دھائی کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے انشاءاللہ ضرور لے کے آئیں گے اور حقیقی ازادی آپ لے لیں گے انشاءاللہ ضرور لیں گے اللہ تعالیٰ ہماری قوائی دے رہے ہیں ہم آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں ہماری بات میں یہ صداقت اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دیا ہمارے قوائی دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ واپس آگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے ہیں نا منظور عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد